جو آپ دیکھیں کتنا زیادہ آسمیو ہے اس سائیڈ سے سن سیٹ اور یہاں پر ہماری جو ہے ایک اچھی جارنی چل رہی ہے بہت زیادہ قریب ہے ابھی ہم سوے بیڈیو پیپلز کیسے ہو آپ سب آئی خوپ آپ سب ہی ٹھیک ہوگے مست ہوں گے دوستو آج آپ دیکھ رہے گے کچھ آلک انداز میں ہمارا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر حالت آپ دیکھیں رہے گے کتنی زیادہ بوری حالت ہے دراصل کچھ دنوں تک میرے لوگ اسے نہیں بنا پایا کیونکہ دراصل میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیزی شوڈیو چل رہا تھا اور روم وغیرہ شفٹ کرنا تھا اور ابھی دیکھیں روم تو شفٹ کر لیا بہت بھی سامان وغیرہ جو ہے بکھرا بکھرا ابھی کچھ بھی ہم نے نہیں رکھا اچھے سے اور دو روم ملے مجھے ایک یہ ہے اور یہاں پر ایک اندر یہاں پر بس سونے کے لیے میں نے اور مامو نے توڑا سا ایک کیا تھا آج ہے گھر جانے کا ٹائپ اور میں اس لیے لیے تھے میں کل ہی چلا جاتا سسٹر وکیرہ کل چلی گئی تھی تو بٹ میں نہیں جا پائی کیونکہ میں نے ایک چیز منگوائی تھی امازون سے تو وہ آنی ہے اور ابھی تک نہیں آئی ہے میں نے بس ہلمٹ کا ماؤنٹ مانگوانا ہے ابھی جسٹ میں نے ہلمٹ لگا ہے اور موبائل میرے ہاتھ میں ہے بہت زیادہ مزہ آنے والا آج کی ویڈیو میں ہے تو آج نکل رہے ہیں ہم گر تو ویڈیو کے ساتھ بڑھ رہے ہیں چل پڑھ رہے ہیں تو چل پر سبسکرائب کر لیگے تو ابھی جسٹ میں نے فرسٹ پڑڑنا ہے اور تب تک میرے کو کال آگے ڈیلیوی پائی کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سو فائنلی گائز ماؤنٹ تو میں نے چن ماؤنٹ تو میں نے اچھے سے فیٹ کر لیا ہے اور اچھے سے یہ لگ بھی گیا ہے سو اب بجتا ہے صرف ہمارا موبائل کا ماؤنٹ تو بس وہ بھی لگا لیتے ہیں سو ابھی فیلا سارا کام سیٹ ہو گیا ایک دم ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی تاہم بجھ گئے ہیں بارہ دو بجھے کی باس ہے تو ایک بجھے ہم یہاں سے نکلیں گے اور ایک بجھے تک دوسری بھائی بھی آ جائیں گے کینکہ وہ باہر گئے ہیں کہ ان سے میں نے لینا ہے موبائل کا ماؤنٹ تو ان کے پاس ہے تو چن ماؤنٹ تو میں نے خریدہ تو موبائل کا ماؤنٹ دے دیں گے تو وہ بھی فلا گئے ہیں باہر سیٹی تو وہاں سے آئیں گے تو ان سے وہیں سے لیں گے پھر سمان مگیرا تو پھر نکلیں گا ہم یہاں سے فائنلی ہم نکل چکے ہیں یہاں سے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں اور بہت آک وارڈ لگ رہا ہے کیونکہ میں نے میٹے ڈور میں ہلمٹ لگایا ہوا ہے اور سب مجھے دیکھ رہے ہیں گور گور کہ بھائی کیا بندہ ہے کیا کر کے رکھا یہ ہے بڑے چلو کوئی نہیں ہم بھی شرم آتے ہیں شرم کی سیجی اپنی ہے چلو جو بھی ہوتا ہے بس ہم پہنچنے سیدھا گاڑی میں اور اس کے بعد ہم سیدھا ملیں گے پھر گھر میں تب تک کے لئے با بائی سو فائنلی گائی جے رہی اپنی بس اور ایک زبردست بات جو مجھے لگی بڑی فنی بات ہے کہ اس باس پہ صرف دو پیسنجر ہیں میں اور مامو اور یہ باس دس منٹ بعد نکلنے والی ہے صرف دو پیسنجر کے ساتھ ہی دوڈا جائے گی ڈوڈا سیٹی لکھا ہے سامنے ہم یہاں سے اور یہاں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ہم تاپی آگے آج چکے ہیں یہ سفر رہے گا جے وان ٹونٹی کلومیٹر تک اور بہت مزا آنے والا ہے اور مجھے بہت نیو داری میں پوری رات میں سویا ہوں تو بھی فلا میں سو جاتا ہوں اور ہم سدھا آگے جا کر کہیں ملیں گے آگے کہیں پاس ہو جائے روکی تو سو بائیز یہ آپ دیکھ سکتے ہو فائنلی ہم آ چکے ہیں ابھی بٹوت پہنچ چکے ہیں ہم جسٹ ابھی اور یہاں سے آپ بھی ہو دیکھیں اور یہاں کا موسم اگر میں بتاؤنا تھنڈا موسم میں اتنا مزا آگیا اور اوپر سے اپنے بھائی لوگ جتنے بھی یار دوست اپنی گینگ جو میرا ویٹ کر رہی ہے اور میرا سمان بھی کافی انہی کو پکڑا دینا ہے میرے تو انہوں نے ابھی تک میرے کو تقریباً دس بیس کال تو آ چکی ہوگی گھر والوں کی طرف سے بھی اور یار دوستوں کی طرف سے ویو آپ دیکھیں یار کیا زبردست یو ہے یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں کتنا کینٹ بھی ہو یہاں کا روڑ اگر آپ دیکھو گئے بہت زبردست یہ تو ابھی اتنا ہائٹ پر نہیں دیکھے گا لیکن آگے جب آپ جاؤکے میں آگے دکھاؤں گا آگے ایک جگہ پہ اتنی زیادہ ہائٹ پر روڑ ہے نا کی جب کوئی بہار سے آتا ہے تو ڈھر ہی جاتا ہے بھائی یہ کتنی ہائٹ پر روڑ ہے کیونکہ یہاں پر یہ سارے لوڑوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں وغیرہ پر یہاں پر بھی دیکھئے بھی کافی ہائٹ پر ہے نیچے ندی ہے تاکہ میں افتاری کی ٹائم ہی پہنچ جاؤں گا ابھی ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً چھے بچ کے تقریباً تیرہ چودہ منٹ ہو گئے ہیں تو اتنا ٹائم یہاں سے نہیں لگے گا ہارڈلی پینتیس منٹ لائیں گے یہاں سے تو ساتھ 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 بجے تو افتاری ہے تو میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ پر مامو کو جانا ڈائریکٹ سیٹی تو یہ آدھی راستی افتار کر لیں گے اور باقی آپ دیکھ رہے گے کتنا زبردست ہے سو گائز یو آپ دیکھیں کتنا زیادہ آسم یو ہے اس سائٹ سے سن سیٹ اور یہاں پر ہماری جو ہے ایک اچھی جورنی چل رہی ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ آگے دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہائٹ آپ کو میں دکھاؤں گا اور یہاں پر آپ ہائٹ دیکھ سکتے کہ کتنی زیادہ ہائٹ پہ یہ رول ہے ابھی تو یہ کچھ نہیں ابھی آگیا بہت کتنی زیادہ ہائٹ آپ کو دیکھنے کو ہمیلے گی بٹن میں سامنے جو سنسٹ کا یہ بغیر بہت زبردست ہے یہاں سے نہیں度ے دیکھیں اور یہاں سے نہیں weakness آپ کو داندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ ہائٹ پہ ہ Garrett سو اب دیکھو یہاں سے اب کیا کہنا چاہوگے اس ویو کے بارے میں کتنی زیادہ ہائٹ پہ یہ تو اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں آتی ہیں انسان کی روح اپنے لگتی ہے یہاں نیچے آپ دیکھیں نیچے چناب دکھ رہا ہوگا آپ کو یہ چناب ہے اور یہاں دیکھیں کتنا زیادہ گہرہ ہے نیچے دیکھیں اور یہاں پر ایک مندری بھی ہے یہاں سے یہ دیکھ نہیں پائے گا یہاں نیچے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ سہی ہی ہو آ رہا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے چناب کتنا زیادہ نیچے اور ہم کتنا زیادہ اوپر جو ہے روڑ کتنا زیادہ اوپر ہیں بڑے ایک چیز بولو رہے یہاں پہ ہمیں تو ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم تو چلو ہے ہم تو یہاں پہ حیبی چول ہے ہمیں تو یہاں پہ آدھ وغیرہ ہوگی نا آنے کی بڑا اگر کوئی بہار سے آتا ہے جو پلین لکے میں رہتا ہے تو اس تو بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ بس دیکھیں رہے ہیں بس کہاں سے چل رہی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتا یہاں سے چلنے میں بٹھ ہمیں جو ہے عادت ہوگی ہے بٹھ موسم جو ہے نا موسم بائی صاحب موسم بہت زیادہ چل موسم ہے میں بولتا ہوں بہت مزا آنے والا گھر میں بلکل بھی گرمی نہیں ہے ایک پرسنڈ بھی جیسی ہم نے ناشری ٹرنل کروس کیا تو گرمی بلکل ختم ہوگی کوئی دیکھتے ہیں کیا سینے رہتا آگے آگے بھی کچھ لوگ ٹھر رہے ہیں ان کو بھی جائیں گے ان سے بھی تھوڑا بہت ملیں گے اپنا سامان ہونے کو پکڑائیں گے بس فائنلی گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا ہوم ٹاؤن بلکل میرے اپوزٹ میرے سامنے بس ابھی زیادہ نہیں صرف چار کلومیٹر بچا اور میں پہنچ جاؤں گا اپنے گھر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرا گاؤں اور پاس میں ہی ہے چناب مطلب چناب کے ہم کافی زیادہ قریب ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تب ہی ادھر کہا جاتا ہے ڈوڑا کو ایسے بھی کہا جاتا ہے چناب ویلی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خود یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ واقعی یہ چناب ویلی بیچ ہے پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہے چناب جا رہا ہے اور ادھر ہمارا گاؤں اور یہاں پر یہ شیڈ وغیرہ سب کچھ کیا ہے اور اس روم کو تو بھلا ایسی بھٹی شروع میں آپ دیکھیں یہ میرا روم میں آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے اور یہاں پر بھی دیکھیں سب کچھ پینٹ وغیرہ بدل دیا یہاں پر پہلے میں نے دو کل رکھے تے مدب دو دیواروں کو سیم اور دو کو سیم بٹا یہاں پر بدل کے پرپل کر دیا اور یہاں پر ابھی نیچے دیکھیں صفائی چل رہی ہے اید کا کام اگر ابھی بھی چل رہا ہے اور جسٹ ابھی میں گھر پہنچا افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو چلی آپ افتاری کرتے ہیں جلدی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں بیدہ آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی گئی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو آئے گی تب تک کیلئے stay tuned and bye موسیقی